مزفر آباد پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کا دارالحکومت یہ زلہ مزفر آباد ہے چاروں اطراف میں اونچے پہاڑوں کے دامن میں یہ دریائے جہلم اور نیلم کے کنارے واقع ہے زلہ مزفر آباد کا کل رقبہ سولہ سو بیالیس مربع کلومیٹر ہے سمندر سے اس شہر کی بلندی تقریباً چوبی سو فٹ ہے اسلام آباد سے مزفر آباد شہر کا فاصلہ تقریباً ایک سو پینتیس کلومیٹر ہے محققین کے مطابق اس سے پہلے بھی مزفر آباد کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا جیسے چورائیہ، چکور، چکڑی بہک، شکری اور اب مزفر آباد مزفر آباد شہر کا نام سلطان مزفر خان کے نام سے سولہ سو باون میں رکھا گیا مزفر آباد کے بانے سلطان مزفر خان کا تعلق بمبا خاندان سے تھا مزفر آباد شہر کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسے سلطان مزفر خان نے دوبارہ آباد کیا تھا حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر تاریخیں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مزفر آباد شہر سلطان مزفر خان سے پہلے بھی آباد تھا لال کلا کی تعمیر پندرہ سو انچاس عیسوی میں شروع ہوئی سید انایت شاہ ولی سلطان مزفر خان کی حکومت کے قیام سے پہلے یہاں تشریف لائے تھے صدیوں سے آباد شہر تقسیم کشمیر سے پہلے اور گزشتہ کئی دہائیوں تک ہندو مت، بدھ مت، اسلام اور سکھ مت کے مختلف قبائل اور مذاہب یہاں اس شہر میں آباد رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ کئی صدیوں پہلے مزفر آباد ایک وسیع اور گہری جھیل میں ڈوبا ہوا تھا مزفر آباد کا علاقہ مختلف تحزیبوں اور مذاہب کا مرکز رہا ہے یہاں بولی جانے والی زبانوں میں پہاڑی، ہند کو، گوجری، کشمیری، بلتی، اردو، پنجابی اور پشتو بولی اور سمجھی جاتی ہیں پہاڑی، ہند کو، کشمیری اور گوجری یہاں کی قدیم زبانیں ہیں مزفر آباد کا محل وقوع ایسا ہے کہ صدیوں سے ایک گیٹوے کا کام کر رہا ہے سلطان مزفر خان سے پہلے اور بعد مزفر آباد صدیوں تک ایک تجارتی منڈی اور بین الاقوامی گزرگا رہا تھا ہر قبیلہ، کافلہ، لشکر مزفر آباد کے راستوں سے کشمیر میں داخل ہوتا رہا ہے سلطان مزفر خان نے مزفر آباد میں محلے بنوائے، مسجد بنوائی، مختلف قومیتوں اور پیشوں کے لوگوں کو یہاں لاکر بسایا محلوں کو مختلف پیشوں کے نام سے منصوب کیا گیا جیسے سلطانی محلہ، خواجہ محلہ، قاضی محلہ، تیلی محلہ، محلہ کمہاراں، محلہ کساباں، کاندرہ محلہ مزفر آباد میں بہت سے مزارات ہیں جن میں سائن سہلی سرکار، سید انائت بادشاہ، سید حسین شاہ پیر چناسی، پیرہ سیمار مشہور ہیں اس شہر میں کئی تاریخی اور خوبصورت مساجد ہیں جامعہ مسجد سلطانی، جامعہ مسجد ہمام والی، جامعہ مسجد بازار والی، جامعہ مسجد اور عیدگاہ بھی مزفر آباد میں واقع ہے مزفر آباد شہر کے سیاحتی مقامات میں پیر چناسی، سری کوڑ، مکڑا چوٹی، دھنی آبشار، چکار زلزلہ جھیل، پیر آسی مار، شہید گلی، قلا پلیٹ، گور دوارہ، پرانا دو میل پل، پرانا نیلم پل، تاریخی اور تفریحی باغات جیسے خوبصورت سیاحتی مقامات بھی ہیں مزفر آباد چونکہ کشمیر کا دار الحکومت ہے اس لیے شہر میں قانون ساز اسمبلی، ایوان صدر، ایوان وزیراعظم، آزاد کشمیر ریڈیو سٹیشن، ٹیلیویزن سٹیشن، اسٹیٹ بینک، سپریم کورڈ، ہائی کورڈ اور دیگر تمام محکموں کے دفاتر بھی موجود ہیں مزفر آباد میں کرکٹ سٹیڈیم اور فٹبال سٹیڈیم بھی موجود ہیں اپنی قدرتی خوبصورتی شاندار آب و ہوا کی وجہ سے یہ فطرت سے محبت کرنے والوں کا شہر مزفر آباد ہے کشمیر کی وادیاں قدرتی حسن کی سہر آفرینیوں کا مرقع ہے آثار قدیمہ اور فطری موضوعات میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے اس علاقہ کی سیاحت میں انگنت نقوش اور باقیات موجود ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ایم ڈی مغل ویلاغ کو دیکھتے رہیے بہت شکریہ موسیقی